نحمده ونسلی ونسلم على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے ان کے صدقے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے یہ دین ہے کیا خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین تو نصیحت کا نام ہے یہ تو خلوص کا نام ہے یہ تو وفا کا نام ہے جب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دین تو ہے یہ خلوص کا نام کے بندہ مخلص ہو جائے تو پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آقا لمن بندہ کس کا وفادار ہو کس کا مخلص ہو تو بندہ دیندار ہوتا ہے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر پانچ چیزوں کا نام دیا اللہ کا اس کی کتاب قرآن کا اس کے پیارے رسول علیہ السلام کا جب نصیحت کی نسبت ان تین ہستیوں کی طرف کی جائے تو میں پھر یہاں ترجمہ کرتا ہوں دین نام ہے اللہ سے وفا کا قرآن سے وفا کا اور مدنی کریم علیہ السلام سے وفا کا پھر آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے امام ہیں پیشواہ ہیں خادینی ہوں یا دنیوی ہوں ہر کسی کا بھلا سوچنا ہے برا نہیں سوچنا دین اس کا نام ہے پھر سرکار نے فرمایا ہر کسی کا ہر کسی کا تم نے فائدہ سوچنا ہے بھلا سوچنا ہے تب تم دیندار بنتے ہو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے آقا کا یہ فرمان میرے دل پر نقش ہے انسان ہوں بشر ہوں کبھی غصہ بھی آتا ہے غلطی بھی ہو جاتی ہے میں نبی تو نہیں معصوم تو نہیں میں تو محفوظ بھی نہیں میں تو گناہ گار سا بنتا ہوں غلطی ہو جاتی ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کے باوجود میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی کا برا نہ سوچوں ہر بندے کو رسپیکٹ دوں ہر بندے کو احترام دوں میں تاکہ وہ نبی کریم علیہ السلام تاکہ سلام کے بتائے ہوئے رستے پر وہ چل آئے پچھلے دنوں جو سوشل میڈیا پر شور مچا ہوا ہے جس میں خطا کی نسبت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ کی طرف نسبت کی گئی تھی اس میں بھی میرے دل میں یہی تھا کہ کاش یہ نسبت کرنے والے ساتھی اپنے آپ کو ضائع نہ کر بیٹھے اپنا نقصان نہ کر بیٹھے کسی جذبہ کے تحت کہ اللہ کرے یہ موصوف سیدھے رستے کی طرف پلٹ آئیں میں نے چار تجاویز سامنے رکھی تھی اور بسد عدب ارز کیا تھا اگرچہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں یہ لیکن پھر بھی میں نے بسد عدب ارز کیا تھا کہ آپ نے جو علماء کو ناراض کر لیا ہے یہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہے ان علماء میں آپ کے استاد محترم بھی ہیں پیر خانہ بھی ہے دادا پیر خانہ بھی ہے اور پھر بہت ہزاروں علماء کے بلا واسطہ یا بلواسطہ استاد بھی موجود ہیں وہاں آپ نے جو ناراض کر لیا ہے اس کا آپ کو نقصان ہوگا آپ میربانی فرمائیں ان علماء سے خود رابطہ کریں اور کہیں جی جو میری وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے میں اس پر معذرت کرتا ہوں معافی چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے لیکن اگر آپ کی انا آپ کو اپنے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونے سے روکتی ہے پھر گھاری بیٹھے بیٹھے آپ دو لفظ لکھ دیں کہ میں نے جو خطا کی نسبت سیدہ زہرہ پاک کی طرف کی ہے وہ میری خطا ہے اللہ تعالی مجھے اس خطا پر معاف فرمائے میں توبہ کرتا ہوں بات پھر بھی ختم ہو جاتی لیکن آپ نے اس پر بھی عمل نہیں کیا پھر تیسرا اپشن میں نے یہ دیا تھا کہ اگر آپ بزد ہیں کہ نہیں میں نے ٹھیک کیا ہے اور ٹھیک کر رہا ہوں تو پھر آپ ایسے کریں آپ علماء سے مناظرہ گھر لیں اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ علماء مجھے حکم دیں گے تو یہ خدمت ادا کرنے کے لیے میں حاضر ہوں میں تیار ہوں لیکن اس کو بھی آپ نے تسلیم نہیں کیا آپ نے علماء سے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی یہ باتیں نہیں مانتا ہوں مجھ سے مناظرہ کر لیں کر دیں اپنا ایک نمائندہ مقرر آپ نے یہ بھی نہیں کہا پھر میں نے جو چوتھی بات کہی تھی اصل میں بات وہی تھی وہی بات اول ہے وہی بات آخر ہے کہ آپ ایسے کریں کہ صبح و آپ اٹھیں سہری کے وقت تحجد کے وقت اٹھیں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وہ خوصل کریں اچھے کپڑے پہنیں خوشبو لگائیں پھر حضرت امیر المومنین افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اس حالِ ثواب کی نیت سے دو رکعہ پڑھیں دو رکعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سر سجدے میں رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں روئیں گڑ گڑائیں ارض کریں مالک یہ میری وجہ سے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں کے مسلمانوں میں اضطراب ہے یا اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں ارض کرتا ہوں کہ مالک مجھے اس کرائسس سے نکال مجھے وہ طریقہ سمجھا تاکہ میں اس کرائسس سے نکل سکوں لیکن اب میں دلوں کی تو نہیں جانتا لگتا ہے آپ نے اس پر بھی عمل نہیں کیا آپ نے اس کے جواب میں کہا جی کہ میں علامہ سعید احمد حسد صاحب سے کھری کھری باتیں کروں گا کھری کھری باتیں آپ نے کیا کرنی ہے آپ نے پھر وہی پرانی بات کو شروع کر دیا تاکہ لوگوں کی توجہ اس مسئلے سے ہٹ جائے ہٹ کر پھر وہ پرانے مسئلے کی طرف توجہ چلی جائے آپ مجھ سے چھوٹے ہیں شاید آپ کو یاد ہوگا گجران والا میں ایک جگہ آپ مناظرہ کے لئے تشریف لے گئے تھے چلے گئے تھے آپ مناظرہ کے لئے وہاں جب مناظرہ آپ کے سامنے بیٹھا بابی مناظر ہاتھ آیا ہوا مناظرہ آپ نے گوا دیا ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے ہم تو اگلے کے گھر میں گھس کر مناظرہ کرتے تھے وہ آپ نے مناظرہ کیوں گوایا یا تو وقت ہی آپ کے اندر احقاق کے حق کی بجائے کبر کا کیڑا ہے آپ اپنے آپ کو بہت بڑا بہت اونچا سمجھتے ہو یا یہ وجہ ہے تو آپ نے وہاں بیٹھ کر آپ نے سامنے بیٹھنے کے بابی مناظرہ نہیں کیا اگر یہ بات تھی تو آپ جاتے ہی نا یا یہ کہ آپ اندر سے ڈرے ہو گئے ہیں آپ کو پتہ ہے تقریر کا میدان اور ہے مناظرہ کا میدان اور ہے آپ کو یاد ہوگا آپ نے وہ مناظرہ اپنے اٹھوں سے گوایا تھا لیکن پھر بھی میں نے آپ کو جامعہ امینیہ رضویہ میں بولا کر ماہ محرم میں آپ کے سر پر دستار فتح میں نے باندھی تھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ یہ میرے آقا نعمت محدث عظم پاکستان حضرت اللہ مولانا سردار رحمت صاحب رحمت اللہ اللہ کا طریقہ کار ہی یہی تھا کہ وہ بچوں کی حوصلہ فضائی کرتے تھے اے مولی مہین جلدی کرو اے مولی عبدالقادر جلدی کرو یہ مولانا ہمارے مولانا ماشاءاللہ ہمارے مولانا یہ مناظرہ جیت کی آئے ہیں تاربندی کرو ان کو تالے فتح پہناو وہ اس طرح بندے کے اندر طالب علم کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا تھا وہ میدان مناظرہ میں آنے کے لئے پھر بڑی جرت کے ساتھ پہنچتا تھا ہم نے تو آپ کے ساتھ یہاں تک بھی کیا ہم تو ہر کسی کے دردمند ہیں ہم تو ہر کسی کا فائدہ سوچنے والے ہیں لیکن آپ نے پھر جو رات کلپ جاری کیا اس میں پھر آپ نے بدتمیزی فرمائی خیر برطن میں جو گوچ ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے میں آپ سے کیا گیلہ کروں آپ سے کیا گیلہ کروں پھر آپ نے وہ قرآنہ میرا مسئلہ چھیڑ دیا وضاحت ہو گئی سارا کچھ ہو گیا میرے بھائیوں نے اس پر سائن کر دیئے اور یہ کہا کہ ہم نے بہت آپ کے لئے لکھ دیا ہے اہل سنپوری سوادعظم کا یہ عقیدہ ہے جو آپ نے بیان کیا ہے ایک بھائی نے لکھا یہ آلہ حضرت کا بھی سرکار یہ آلہ حضرت کا بھی یہی عقیدہ ہے تو وہ وضاحت آ چکی پھر بھی اگر آپ راضی نہیں ہیں تو میں آپ کی آفر قبول کرتا ہوں میرے استاد ہیں حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صدامت برکاتہ مزالیہ میرے استاد محترم اللہ ہم تفصائیہ دراز فرمایا اور دوسرے اہل سنت کی جان ہیں جنہوں نے پوری جرت کے ساتھ اہل سنت کے موقف کو ہر میدان میں پیش کیا وہ ہیں حضرت مولانا مفتی منی بن رحمان صاحب دونوں جہاں بھی مجھے بلائیں میں حاضر ہونے کو تیار ہوں کراچی بلائیں حاضر ہونے کو تیار ہوں کلڈی بلائیں حاضر ہونے کو تیار ہوں فیصلہ بات تشریف لائیں میں مزبانی کرنے کے لئے تیار ہوں اور میری بات سننے پھر مجھے جو حکم دیں گے میں تو دوسری بات ہی نہیں کروں گا جو فرمائیں گے میں اس کے نیچے سائن کر دوں گا اگر کوئی قصر باقی رہ گئی اول تو قصر باقی رہی کوئی نہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی قصر باقی رہ گئی میں تو تیار ہوں میں نہیں چاہتا اور میں نے کئی علماء کے سامنے یہ کہا تھا میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے نام سے کوئی نیا فرقہ بنائیں آپ بھی سوچ لیجئے اہل سنت کے دائرے میں رہیے تو اسی میں آپ کا بھلا ہے اگر آپ کے نام سے کوئی الگ فرقہ بن گیا تو اس کا کتنا نقصان ہوگا آپ نے اتنا نقصان کر لیا ہے اپنا کہ آپ کے ان اساتذہ نے آپ سے برات کا اظہار کیا جس مدرسے میں آپ پڑھتے رہے جامعہ محمدی عفقی شریف وہاں کے ساتھیوں نے آپ سے اظہار برات کر دیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں آستانہ علیہ شرکپل شریف اور ان کے خلفاء نے آپ سے برات کا اظہار کر دیا ہے انگلینڈ کے علماء نے آپ سے برات کا اظہار کر دیا ہے ہر جگہ آپ پر تھو تھو ہو رہی ہے کیا آپ سے پہلے کیا کبھی کسی نے سیدنا صدیقی اکبر کی عظمت کا دفاع نہیں کیا آپ تو کل کی پیداوار ہیں میں نے تو سن نائنٹی ٹو میں یہاں طلابہ کو تیاری کروائی تھی اس لیے میں نائنٹی ٹو کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس وقت کے اسباق لکھے ہوئے میرے پاس موجود ہیں لکھواتا تھا میں دلائل لکھواتا تھا اور اس میں میں نے خوب مقابلہ کیا ہے خارجیوں کا اور رافتیوں کا دلائل کے امبار لکھوائے ہیں اور میرے ایک عزیز شگر تھے چھوٹا ایسا چھوٹے سے تھے بچے تھے لیکن ہنڈ رائٹنگ ان کا ٹھیک تھا ان کے ہاتھ کھ لکھا ہوا آج بھی ہمارے پاس موجود ہے ہم تو قرآنے ہیں آپ ادھر ادھر کی باتوں سے جواب دیتے ہیں میں اللہ کا قرآن پڑھ کی عرض کرتا ہوں تو آپ سے پہلے بھی تو لوگوں نے جنابی صدیقی اکبر کی عظمت کا دفاع کیا ہے تو کیا جس لب و لہجے میں آپ نے دفاع کیا ہے کیا کسی اور نے بھی اس طرح دفاع کیا ہے جس طرح آپ کر رہے ہیں پھر پتہ نہیں آپ کو کس نے ایک لاجک سمجھا دی ہے کہ وہ محفوظ ان الخطہ ہیں معصوم تو نہیں ہیں سیدہ معصومہ نہیں ہیں امکان خطا ہے تو پھر وقوع خطا بھی تو ہوگا پتہ نہیں آپ کون سا کٹا نیا کھولنا چاہتے ہیں یہ آپ کی لاجک ہر جگہ فٹ آئے گی کیا جناب سیدنا عبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ معصوم ان الخطہ ہیں یہ بھی تو معفوظ ان الخطہ ہے نا خطہ کا امکان ادھر بھی تو ہے نا تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ادھر بھی خطہ کا وقوع ہوا تھا کیونکہ امکان خطہ ہے تو وقوع خطا بھی ہوگا کدھر آپ جا رہے ہیں ویسے عوامی مثالیں بھی بہت فٹ کی جا سکتی ہیں اس پر یہ آپ نے کیا فرما دیا کہ جہاں امکان خطا ہوتا ہے وہاں وقوع خطا ہوتا ہے تو میری ان گزارشات پر آپ پھر غور کریں اپنے آپ کو تنہا نہ کریں مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کے بارے میں میں سچی آپ کو سمجھا رہا ہوں دردے دل کے ساتھ میں نہیں چاہتا کہ اتنا بڑا آدمی ضائع ہو جائے اتنی محنت سے آپ نے میدان بنایا تھا ایک دیگا آپ نے تیار کی تھی وہ جب پک گئی تو ایک اور بابا آیا وہ دیگا آپ کی پکی پکائی اٹھا کر لے گیا غصہ آپ کو اس کا ہے نکال آپ ادھر رہے ہیں آپ کچھ خیال کیجئے اللہ کی باگر میں جھک جانا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں جتنا جھکتا ہے اللہ پھر اتنا ہی اسے بلند کرتا ہے تو آپ علماء سے رابطہ کر لیں علماء تو اب آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں پھر بھی اگر علماء چاہتے ہیں کہ آپ سے مناظرہ ہو تو دیکھ لیں کسی ساتھی کو تو ایسے اگر مجھ سے مشورہ کریں گے کہ ہم کس آدمی کو کھڑا کریں تو میں ایک نام دوں گا جس کی زبان آپ سے دس گناہ زیادہ ہے آپ کے لئے وہ زیادہ مناسب رہے گا لیکن پھر بھی اگر علماء مجھے ہکم کرتے ہیں تو میں خدمت کے لئے حاضر ہوں کیونکہ یہ خدمت جو ہے ان علماء کے ذریعے اصل میں جدائی ہوگی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ کے در کی مثلا آپ اپنی زبان پر رہتے بھی نہیں ہیں آپ نے وہ جو پہلا مسئلہ چر رہا تھا یہ کہا تھا کہ علماء سعید اصد اگر رجوع کر لیں تو میں جامعی امینی ارزویہ میں آن کر جھاڑی دوں گا اس کے بعد پھر آپ نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے فرمایا پورا مثلا تو مجھے یاد نہیں کہ سعید اصد تو بیچارہ ہو گیا رو رو کے طائب پھر آپ نے ایک اور مولی صاحب کی طرف فشارہ کیا انہوں پتہ نہیں قدوں اجاعت آئے گی آپ نے خود تسلیم کیا جو اس کا ہو چکا ہے آپ نے پھر جھاڑو دینے کے لیے تشریف نہیں لائے آپ اگر جھاڑو دینے کے لیے اس سے آتے ہیں تو ہم آپ کو ہاتھ میں جھاڑو نہ پکڑاتے ہیں ہم آپ کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں ہم عزت کرنا جانتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی مخالف بھی آ جائے تو ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں پھر آپ نے مناظرہ کرنا کیا ہے یہ بھی آپ نے کبھی سوچا ہے مناظرہ کروں گا جی میں یہ کروں گا وہ کروں گا سب سے پہلے ہوتا ہے موضوع کا تعیم موضوع آپ کی مرضی کا نہیں چلے گا موضوع وہ ہوگا جو ہارٹ ایشو بنا ہے آپ نے سیدہ کی طرف خطا کی نسبت کی ہے کہ جب وہ مطالبہ کر رہی تھی تو خطا پر تھی یہ آپ نے جملہ دو مرتبہ دہرایا ہے یہی موضوع مناظرہ ہے یہ آپ جنگل میں نہیں پھرو گے سعیدہ ست سے آپ کو مناظرہ کرنا ہوگا تو جب میرے سامنے آئیں گے تو میں تو آپ کو ادھر ادھر نہیں جانے دوں گا مناظرے کا موضوع یہی ہے اور یہ مناظرہ تو ہونے سے پہلے میں جیت چکا ہوں اس لیے کہ آپ کے کلپوں میں یہ موجود ہے کہ خطا کی نسبت سیدہ زہرہ کی طرف کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ تو آپ نے کہا ہے اب تو صرف اتنی قصر رہی ہے کہ یہ جو جائز نہیں ہے یہ گناہ میں نے خود کیا ہے بس اتنا کہہ دو اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ پھر عجیب آدمی ہیں پتہ نہیں تکبر کا کیڑا آپ کے دماغ میں کیوں اتنا رینگ رہا ہے تو میں فلان آدمی کے بارے فتوہ دوں گا تو اس کا جنازہ پڑھنا دشوار ہو جائے گا یہ پتہ بھی ہے آپ باہر نکل کے دیکھیں نا سکوٹی کے بغیر نکل کے تجربہ کر لی گئی ہے ہاں جائیے داتا صاحب بغیر وہ ہواریوں کے حلقے کا جائیے آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ سپہو بکتی ہے پھر کہتے ہو بھائی تمہارے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کے خلاف بھی تو آپ کے بھائیوں نے فتوہ دیا تھا نا آپ کے خلاف تقریریں بھی ہوتی رہیں تو ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں یہ رب ہوں تھا ہمیئی کرم شادہ موقع تھا چاہے وہ ڈاکٹر میں اسے ربا سب جلالی ہوئے چاہے کرم شادہ کوئی پتر ہوئے کہ میرے سب نے ہا جائے آنکھیں جاں تے توبہ تے جو بکھائے یا پر ساڑا کو کل مل جائے یا سنیہ کا سیر چھاڑے ہوئے ایک کاغذ چھوکے دیکھ لو نائب امیر ادارہ سرات مستقیم تھا میں رہا ہوں انہوں نے بھی کار کر رہنا لیکن جدوں بھی بات مزبادی امائیکس رو ہوئی ایسا چھڑ دیتا اب ہم آنکھ ہی کار کیا رہا ہو گیا انہوں نے سرات مستقیم نہیں جہر مستقیم جدوں تک ایدارہ خاندی امیر اجروب نہیں کرے گا عوضوں تک آسا مجھے مصمت جاری رکھا گیا اور آنکھ آنکھیں دس طریق تک یا تعلان کر جو رجوع کر لیو ہلے چھڑ جو یا سمڑے آ کے منادرہ کرو ایسا کوئی بنیائی دے نہیں بڑی جگہ تھے بیان کیتے ہیں نیرانہ سیہانہ قصطاف رسول اللہ کوئی تعلق نہیں ہوتا فدانہ اللہ کوئی تعلق نہیں ہوتا جی پندیانہ درست دے میں آنا تو ان کوئی بتا کے نہیں تو آنے استاذ بھی رہے میں کدیم ہے کہہ کدیم مہنے نہیں کہ تو آنے بھائی بھی ہونگے میں کہہ ہونگے پر کدیم جیڑا قصطاف دا ہمیں یہ ساڑا کو جلگ دا لیکن میں آنکھا ہوں گا کوئی ڈاکٹر او ہوئے یا ڈاکٹر او ہوئے یا ڈاکٹر کوئی ہوئے جیڑا قصطاف دا ہمیں یہ ساڑا کو جلگ دا اچھا میرے پوچھے میں سجھ ہے میسل کیا ہے مجھا آپ نے فکر دے ریاں بلاجیاں بھی دے ریاں تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہوتی تو پھر اسی اپنے جیتاں پائی رہے چکے ہیں ناگل کر دے اور ساڑا روڑا سمجھو سمجھو اسی اپنے آئے کہ نمو سے رسالت کا مسئلہ ہے بہنے کسے نہ پھائی ہو رہے بہنے کسے نہ پھائی ہو رہے میرے بودنسل ہے دھر سنو ویسے کی ہے کہ داکٹر عشدہ پاسب دیلالی کہاں ڈاکٹر تیارل قادری سے مرادہ تہپا گیا ہے کہ کس موضوع پر کہ وہ ثابت کریں گے کہ غازی ممتاز قادری ہیرو ہے یہ تو باقیق ہے لیکن اصل مسئلہ دی غانی ممتاز امیشنی ہو رہے باڑا امیشنی ہو رہے اب بندیاں دھوکہ دیرہ چھڑ جاؤ پھر جہاں تک میرے جنازے کی بات ہے میرے جنازے کی بات کرتے ہو مرنا آپ نے بھی ہے مرنا میں نے بھی ہے اللہ کے فضل سے جس در کی جدائی کے لیے بیٹھا ہونا وہ مجھے بیاثرہ نہیں چھوڑیں گے میرا جنازہ آپ کے جنازے سے کئی گناہ بڑا ہوگا یہ دیکھ لیجئے آپ تکبرنی بندے کو کرنا چاہیے میں تو اس مان پر کہہ رہا ہوں جو اللہ نے سیدہ زہرہ کو مرتبہ دیا ہے میں ان کے در کی جدائی کے لیے بیٹھا ہوں آپ ان کی مخالفت میں بیٹھے ہو دیکھ لینا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُضِلُّ مَنْ تَشَا پھر آپ کا پہتے کہہ دیتے ہو جی اوہ فلاں مولی صاحب تھے ان کے ساتھ پہلے مناظرے کی باتیں ہو رہی ہیں پھر جپی ڈال لی آپ نے آپ نے تو اس کی بات کا جواب دینا تک نہیں گوہ رہا کیا آپ کے اندر جرت نہیں جرت نہیں کہ آپ اس کے ساتھ مناظرہ کر سکیں من دون اللہ کے لفظ پر آپ کو کتنی بار وہ چیلنج کر چکا ہے آپ کے اندر جرت نہیں ہے آپ کی وجہ سے تو ہمیشہ میرگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ پتہ ہے اس نے آپ کو یہ بھی چیلنج کیا تھا کہ تو اپنے اعلیٰ حضرت پر میرے ساتھ مناظرہ کر میں پتہ نہیں ایک سور اور کتنی وجود کے ساتھ تیرے اعلیٰ حضرت کا کفر ثابت کروں گا یہاں تک اس نے چیلنج کیا اور آپ لوگ برملا کہتے ہو کہ میں پاکستان میں اعلیٰ حضرت کا واحد ہوں کیوں روحانی بیٹا ہوں تو کیوں نہیں آپ نے جرت کی ان کے ساتھ مناظرے تھی ہمارے ساتھ بھی انہوں نے بات کی تھی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سمجھایا کہ ہم نے اس بات کو کیسے ہنڈل کرنا ہے آپ جو لوگوں سے چندہ لیتے ہونا تاج و شریعہ سیمینار کرنا ہے مفتی آزم ہند سیمینار کرنا ہے فکر رضا کانفرنس کرنی ہے خدا کے لئے وہ چندہ حلال کیجئے اور بیٹھا ہے آپ کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے آپ اس کے چیلنج کا جواب دیجئے کیجئے اس کے ساتھ مناظرہ یہ گزارشات ہے میری امید آپ اس پر اتھنڈے دل سے غور فرماؤں آپ اس پر اتھنڈے دلobi ہمیں انگیر جو لوگیں موسیقی